موسیقی میں ایک سوڈنٹ ہوں میرا عمران بھائی سے یہ سوال ہے کہ حیدر آباد میں جو بی کا عالم اٹھایا جاتا ہے اور دنیا کے کئی حصوں میں جو ماتم کیا جاتا ہے اس کا شہادت حسین رضی اللہ عنہ سے کیا تعلق ہے بھائی نے سوال کیا ہے کہ حیدر آباد میں جو بی بی کا عالم اٹھایا جاتا ہے اور جو ماتم وغیرہ ساری دنیا میں کیا جاتا ہے اس کا شہادت حسین رضی اللہ عنہ سے کیا تعلق ہے جہاں تک حیدر آباد کے بی بی کے عالم کا تعلق ہے اس کی تاریخ نظام سے شروع ہوتی ہے یہاں بی بی کے علم کو نظام نے شروع کروایا اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اہلِ بیت یا اس زمانے کے تابعین اور تبع تابعین اور چاروں اہمہ اکرام یا کسی بھی مطبر عالم دین سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بالکل گناہ ہے یہ کرنا جائز نہیں ہے یہ ایک تماشا ہے ہم سنیوں کے نزدیک تماشا ہے اب کوئی ادھر کے گھر والا کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ کو جواب دے لگا ہمارے لئے یہ تماشا ہے یہ کرنا جائز نہیں ہے دنیا میں ماتموں کا سلسلہ موسوی نامی ایک شخص ہے اس نے ایک کتاب میں تذکرہ کیا کہ ماتم کو روڈ پر لاکر شروعات کروانے میں ایران میں سب سے پہلے انگریزوں کا ہاتھ ہے ان لوگوں نے ماتم کے لئے سپانسرشپس کیا اس زمانے میں تاکہ دنیا کو بتائیں کہ یہ قوم کے اوپر ہمارے جیسے ڈسپلن لوگ حکومت کرنا چاہیے ورنہ جو لوگ اپنے آپ کو مار کر خون نکالتے ہیں یہ باقی لوگوں کو تو کچھ بھی کر سکتے ہیں اس وجہ سے یہ تماشا شروع کیا گیا ورنہ یہ جو ماتم کرنا ہے یا اس طریقے کا جو ماتم ہے اس کا ثبوت خوران مجید یا احادیث سے نہیں ملتا کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک دل کو ہلا دینے والی چیز ہے تکلیف دے چیز ہے لیکن ہمارے دین میں حسین رضی اللہ عنہ کی اکیلی ہی شہادت نہیں ہوئی حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی جب وہ شہید ہوئے تو ہندہ نے ان کے کلیجے کو نکال کر دل کو نکال کر کچھا چپا لیا ہندہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کہتے ہیں میری امت کا سید الشہید میرے حمزہ ہیں اللہ کے نبی سید الشہدہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں اور آپ کسی اور کو کہتے ہیں اسلام میں ماتم منانے کا کوئی اگر تصور ہوتا تو اللہ کی خصم ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے دن پر سب سے بڑا ماتم مناتے ہیں تو اس کا کوئی تصور اسلام سے بلکل نہیں ہے اور اس چیز کو تمام اکابر علیماء نے رد کیا ہے یہاں تک کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک خول ابن تیمیان مناج السنہ میں نقل کیا ہے اور ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ خول کئی جگہ کئی علیماء نے نقل کیا ہے کہ اکثر وہ کہتے تھے کہ رافیزی کافر ہے جو ان کو کافر نہ مانے میری نظر میں وہ بھی کافر ہے اگلا سوال بہنو نہیں میں عرض کر رہا ہوں تیسرا مرحلہ کیا ہے کفتگو کا تیسرا مرحلہ ہمارا ازاداری اب ہم آئیں گے ازاداری ازائے سید شہدہ جس میں ناظرین وہ تمام مسلمان جو عمران کے سننے والے ہیں وہ بغیر اس بات کو سنیں ہم اپنے والدین کے مرنے پر اپنی اولاد کے مرنے پر نہ سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں نہ چہرہ پیٹتے ہیں نہ ایسا روتے ہیں کہ جیسے شہدتِ حسین پہ روتے ہیں ہماری میتیں دیکھ لو ہمارے گھر کی میتیں دیکھ کے تمہیں اندازہ ہوگا کہ ہم اپنے چہرے نہیں پیٹ کے روتے ہیں صرف غمِ حسین میں روتے ہیں اور ہمارا ماتم ہمارا گریہ ہمارا چہرہ پیٹنا ہمارا جس انداز کا بھی ماتم ہے صرف غمِ حسین میں اب تیسری کوشش یہ ہے کہ صاحب شیعہ جو ہیں یہ جو چہرہ پیٹتے ہیں یہ جو ماتم کرتے ہیں یہ گریبان چاک کرتے ہیں آشور کے دن گریبان چاک رہتا ہے گریبان چاک کرتے ہیں یہ ساری چیزیں نہیں کرنا چاہیے کیوں کیوں نہیں کرنا چاہیے وہ لے آپ کے امام منع کر رہے ہیں آپ کے امام نے منع کیا ہے اور اسی کو پیش کیا ہے اب اس نے جو بھی حوالہ دیا ہے وہ حوالہ تو نہیں پایا جاتا جیسا بھی حوالہ ہے لیکن یہ کہ اور لوگوں نے بھی حوالے دیا ہیں اور کل کے دن کسی کو یہ پڑھ کے موقع نہ ملے اس لئے میں پیش گی اس کا جواب دے رہا ہوں تاکہ میں نہ رہوں تو میری نسل کا میرے چھوٹے بھائیوں کا فائدہ رہے یہاں بھی اور جو ادھر والے سن رہے ہیں تو ان کا یہ فائدہ ہو کہ بھائی ان کے یہاں یہ روایت ہے مگر روایت کس درجے کی ہے ان کے مولانا نے بتا دی روایت ہے فروے کافی ہے جلد نمبر ایک ہے کتاب الجنائز ہے اور باب نمبر اسی ہے چاپٹر نمبر ایٹی السبر والجزا والسترجا سبرو جزا استرجا اصل میں اس روایت کو سب پیش کرتے ہیں جتنے بھی مخالفین شیعہ ہیں ماتم کے جتنے مخالفین ہیں سب اس روایت کو پیش کرتے ہیں جس میں صحابی نے پوچھا کہ جزا کیا ہے جب میں نے پوچھا جزا کیا ہے تو امام نے فرمایا اشد جزا رونا پیٹنا موپے تماشے مارنا سینہ کوٹنا سر کے بال نوچنا نوہا کرنا یہ صورت ترکے سبر کی ہے صحیح طریقے کو چھوڑنا ہے اور جس نے سبر کیا اور انہا للہ و انہا الہ راجعون کہا اللہ کی حمد کی تو اللہ کی مشیعت پہ راضی ہوا اپنا عجر اللہ پہ رکھا اور جس نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا حکم تو بغر جاری ہوئے نہیں رہ سکتا اس کا عجر حفت ہو جائے گا اس کا عجر ختم ہو جائے گا یعنی اگر کوئی اپنی گھر کی میت پہ کسی بھی میت پہ اس طرح رو رہا گریبان چاک کر رہا جسا ابام نے بتایا وہ سب کچھ کر رہا تو اسے میت پہ صبر کا عجر نہیں ملے گا عجر ختم ہو جائے گا یہ یہ روایت امام حسین کے گریہ و ماتم سے تعلق نہیں رکھتی ہے یہ عام اموات کے لئے اس میں امام حسین کے ماتم کا ذکر نہیں ہے تم اسے پیش کر رہے ہو امام تم کیا جتنے بھی ماتم کے مخالفین تمہاری صف کے ہیں وہ تمام خارجی یزیدی اس حدیث کو پیش کر کے کہتے ہیں بھئی ماتم کی دلیل لاؤ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ چہرہ نہیں پٹنا نوہہ نہیں کرنا تو اب پہلی بات آپ ہمیں یہ دکھائیے کہ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے یہ روایت کس سے ہے پہلے آپ اس روایت کو دیکھئے گا تو آپ کو ابھی جعفر پانچوے امام سے یہ روایت ہے پانچوے امام سے جب روایت ہے تو پانچوے امام علیہ السلام کو یہ بتانا چاہیے کہ میرے جد حسین پر میرے دادا حسین پر نہ نوہہ کرو نہ ماتم کرو نہ چہرہ پیٹو آپ کہہ رہے ہیں امام حسین کے ماتم کے لیے یہ ہے وہاں امام حسین کے ماتم کا ذکر ہی نہیں ہے وہاں تو عام لفظ ہے تو جب عام ہو گیا تو وہ ہمارے گھر سے متعلق ہوا اہلِ بیت کے گھر کے غم سے اس روایت کا کوئی تعلق نہیں پہلی بات تو یہ اور دوسری بات ہے جیسے آرد کے پاس ہے ویسے شیعوں میں بھی نمبر آسی صفحہ نمبر تین سو بتیجلد نمبر ایک فروہ کافی اس کے نیچے علامہ زفر الحسن صاحب خبلانے مرات اللہ مجلسی کی شرح سے یہاں پہ زواد لکھا ہے زواد کے مطلب ہوتا ہے زعیف کہیں زواد لکھا کہیں زعیف لکھا این شاٹ زواد لکھا اور کہیں زعیف لکھا یہاں پر جو ہے اوپر کی جو روایت ابھی میں نے پڑھی اس میں زواد یہاں دیکھئے زواد لکھا ہوا ہے اب ایسے کتاب بتاؤ نا تمہیں پڑھنے کا شوق شیعوں کے خلاف ماتم کے خلاف بولنے کا شوق تو اگر تم یہ کتاب دکھاؤ گے تو تم خود ہی پھس جاؤ گے اس لیے کہ کتاب میں کیا ہے زعیف اور اس کے نیچے دوسری روایت اس کے نیچے بھی زعیف لکھا ہے اور ایک روایت یہ لوگ پیش کرتے ہیں اور بھی لوگ ہیں جو پیش کرتے ہیں جس میں ایک روایت یہ کہ امام فرمایا حضرت نے کہ نبی عبداللہ یعنی چھٹے امام علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وقت مسیبت مسلمان کا ران پر ہاتھ مارنا اس کے عجر کو کھو دیتا ہے یہ زعیف لکھا ہے جس روایت کو یہ لوگ ہماری کتاب سے پیش کر رہے ہیں ان تمام روایت کو تو اللہ مجلس نے خود زعیف لکھ دیا اور اس کا امام حسین سے کوئی تعلق ہی نہیں جس کو پیش کیا جا رہا ہے عمران کے سننے والے تمام بزرگ جوان بچے جو بھی ہیں جو بھی سننے والے ہیں وہ اس کتاب کو فروہ کافی کو یہ بات عجیب کہی گئی کہ پہلے کتاب دیتے نہیں بولے صورت دیکھتے نام پوچھتے سننی ہے نہیں ہے دیکھتے اس کے بعد معلوم ہوتا آپ یہ آئیے سلمان بک سینٹر ہے اور بھی جو کتب خان جابی بک سیلرز ہے وہاں پہ جائیے ارے بھائی فائدے کی بات ہے ہماری کتابیں بھی بکیں گی اور یہ جھوٹے بھی پہ نخاب ہوں گے کہ یہ سج کہہ رہے ہیں کہ غلط کہ رہے ہیں آپ پڑھئے ایسا نہیں ہے کہ اچھا یہ کتاب خرید نہیں کی کیا ڈیجیٹل لیبری ہے اور نیٹ پر کتابیں اویلیبل ہشیوں کی وہیں سے آپ پڑھنے کو ملے گا تو جب یہ زفر حسن امرو لکھا ہے ضعیف تو جب وہ خود کہہ روایہ ضعیف ہے تو اس کو کہاں سے دلیل بنائیں گے یہ ہتھ کنڈے ہیں یہ اس لئے اپنا جاتے ہیں یہ ہتھ کنڈے کیونکہ یہ خارجیت کے سرغنہ ناسبیت کے سرغنہ پتہ نہیں ماتم ہم کر رہے ہیں تو دل ان کا کیوں تحل رہا ہے ہاتھ ہمارا ہے سینہ ہمارا ہے تکلیف آپ کو کیا ہے لیکن نہیں آپ کے کتابوں میں لکھا ہے نہیں کرنا اب یہاں پہ تو نہیں ملا نہیں کرنا امام حسین کے لئے بتاؤ یہ تو اپنی اموات کے لئے بھی نہیں اور اپنی اموات کے لئے تو ہم کرتے بھی نہیں ہمارے یہاں ذکر ہی نہیں تو یہ اس طریقے سے یہ باتیں کرنا اور پھر وہ روایت کا پیش کرنا کہ سید عالم یہاں کو رسول اللہ نے وسیعت کی کہ میرے بات تماشے نہ لگانا گریہ نوحہ نہ کرنا اس روایت کو بھی اللہ مجلس نے ضعیف کہہ دیا ہے اور یہ فطرت ہے انسان کی کہ جس سے شدید محبت رکھتا اس پہ گریہ کرتا ہے اچھا اس میں تو یہ ہے کہ بی بی زہرہ کو شہزادی یہ کون ہے ان کو رسول اللہ نے کہ میرے بات گریہ نہیں کرنا نوحہ نہیں کرنا گریبان نہیں پھارنا یہ سب بیان کیا نا اور یہاں پر کیا ہے وہ ضعیف ہمارے علماء ہمارے مذہبی جواب ہے حلی جواب جس کو کہتے اب آئیے آپ کی کتاب میں دیکھتے ہیں سید عالمیہ کے لئے کیا ہے یہ ہے مداریج و نبوت یہ مداریج و نبوت شیخ عبداللہ حق محدث دہل انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ساس سو ترپن صفحہ نمبر ساس سو مداریج و نبوت جلد دوام شیخ عبداللہ محدث دہل انڈیا کا سب سے پہلا محدث ہے جو لاکھوں حدیث وں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ سلم کے دفن سے جب فارغ ہوئے جب حضور کے دفن سے صحابہ فارغ ہوئے تو صحابہ اکرام خاک حسرت خاک حسرت و ندامت اپنے وقت و حال کے سر پہ ڈالنے لگے اور اپنے محبوب دو جہاں کے آتش فراخ میں جلنے لگے اور گریہ و زاری کرنے لگے اور خصوصا جناب سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ جو سب سے پہلے زیادہ مسیبت زدہ بیکستر زار و نالہ تر تھی سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہ کے چہروں کی طرف دیکھتی اور اپنی یتیمی اور ان فرزندوں کی نامرادی پہ سروں پہ صحابہ اور سیدہ زہرہ رسول اللہ کے صحابہ اور سیدہ زہرہ اپنے سروں پہ خاک ڈال رہے تھے کس غم میں کہ رسول اللہ کو دفن کر دیا آپ کیا کہیں ہماری روایت میں بی بی سیدہ کو وسیعت کرے رسول خدا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا وہ روایت آشور کے دن غم حسین میں عبیر اپنے سر پہ ڈالتے ہیں تو دنیا سوال کرتی ہے یہاں پر ہمیں ملا کے وفات رسول پر غم سرور کائنات غم رسول اللہ میں سیدہ اور عصاب رسول اللہ نے اپنے سروں پہ خاک ڈالی اور گریہ کیا بس یہ سنت صحابہ بھی اور سیدہ کو بھی نہیں مانے نہ وہ سنی ہے نہ وہ شیعہ ہے اب پوچھئے کہ عمران کیا ہے یہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی کا میں نے آپ کو بیان دیا اور پھر ساتھ میں جب یہاں تک بات پہنچی کہ سرکار دو عالم کے فراخ میں عمل سیدہ اسحاب رسول اللہ کا عمل رونا تھا گریہ تھا بلکہ اس میں اور باتیں آگے لکھی ہیں کہ سیدہ مزار رسول پر اپنے بابا کے مزار پر رسول اللہ صلی اللہ سلم کے مزار پر جا کے اس سے مٹی اٹھاتی تھی اور اپنے آنکھوں پر رکھ کے روتی تھی اپنے آسووں ثابت ہیں تو جب رسول اللہ کا یہ غم ہے تو وہ بیٹا جو بھوک و پیاس کے عالم میں سہرہ کربلا میں جس بیٹے کو غسل و کفن بھی نہ دیا گیا ہو جب اس پر مسئیبت آئی تو روح سیدہ روح رسول پر کیا گزری ہوگی کیوں کہ حسین قلب رسول ہے خون اور روح سیدہ پر کیا گزری ہوگی اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا اور نہ کوئی بیان کر سکتا ہے کیوں کہ سیدہ سیدہ عالمی کی ذات گرامی جتنا رسول خدا کو چاہتی ہے وہ تنہی اپنے لخت جگر سید شہدہ کو تو بھی جو ان کا عالم ہے ان کی روح مبارک پر جو کچھ گزرا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اور اس طرح کی کئی روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں لیکن میں یہاں پر تفسیر درر منصور سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تفسیر درر منصور اس کی چھے جلدیں ہیں ہر جلد تقریباً گیارہ سو سفے سے زیادہ ایک ایک والیوم ہیں اس کی چھے جلدیں ہیں اور خادیم کے پاس تفسیر درر منصور ہے یہ ہے تفسیر درر منصور جلال الدین سیوتی کی اس کے جلد نمبر پانچ یعنی والیہ نمبر فائف میں پیج نمبر ہے گیارہ سو تیرہ اور آیت ہے سورہ دخان کی سورہ منظرین وما کانو منظرین آیت نمبر انتیس سورہ دخان اس سلسلے میں جو روایت مجھے ملی ہے میں وہ روایت آپ کو سنا دیتا ہوں پہلے اس کا میں ترجمہ آپ کو بتا دوں بس نہ رویا ان پر آسمان اور زمین اور نہ انہیں محلت دی گئی اللہ ایک قوم کا اور نہ انہیں محلت ملی تو اس سے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جن پہ زمین بھی رویا اور آسمان بھی رویا تو وہ کون ہیں جن پہ زمین اور آسمان روئے اللہ جلال الدین سیوتی بہت بڑے عالم کا نام ہے نبی صدیج ری کے عالم ہیں یہ مفسر بھی ہے یہ محدث بھی ہے یہ مورغ بھی ہے انہوں نے تاریخ میں تاریخ الخلف لکھی انہوں نے تفسیر میں در منصور لکھی اور انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے اور ان کی حدیث میں جامع صغیر اور کئی کتاب ہیں اب یہ کہتے کیا ہیں سورہ دخان کی اس آیت میں آیت نمبر انتیس سورہ دخان اب یہاں پر جو انہوں نے حضرت یحییہ ابن زکریہ کو جب قتل کیا گیا تو آسمان سرخ ہو گیا حضرت یحییہ ابن زکریہ علیہ السلام کو جب قتل کیا گیا تو آسمان سرخ لال ہو گیا اور اس نے خون برسایا اور جب حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تو آسمان سرخ ہو گیا امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے حضرت زید بن زیاد سے روایت کی کہ جب حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تو چار دن تک آسمان کے افق پہ سرخی رہی ابن جریر اور ابن منظر نے یہ بھی روایت کی ہے اتا سے یہ قول نقل کیا ہے کہ آسمان کے رونے سے مراد اس کے اطراف میں سرخی آجانا لالی آجانا ہے امام ابن عبد دنیا نے حضرت حسن بسری سے روایت نقل کی کہ آسمان کے رونے سے مراد اس کی سرخی ہے بہرحال مجھے یہ پیش کرنا تھا کہ امام حسین کی شہادت پر آسمان رویا اور آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور جیسا کہ انہوں نے لکھا آسمان سرخ ہو گیا اور چار دن تک آسمان کے افق پر سرخی چھائی رہی تو یہ روایت سے معلوم ہوا کہ آسمان مولا حسین کے غم میں غم گسار رہا آسمان روتا رہا آسمان یعنی آسمان میں ان کے غم میں اتنا ماتم کیا کہ سرخ ہو گیا اب اس کا ماتم کرنا ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہاتھ پیر ہوں بلکہ اس پہ وہ قیفیت گزری جس کی وجہ سے وہ سرخ تھا نہیں بلکہ صبح قیامت تک اب آسمان پہ جو بھی سرخی نظر آتی ہے وہ غم حسین کی سرخی ہے غم حسین کی سرخی ہے یہ کون ہے جلال الدین سے ہوتی ہے اب جب ان کو پیش کرو تو لوگ کیا کہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے اس میں ہر طرح کی روایت ہے اس میں صحیح بھی ہے غلط بھی ہے ہو سکتا روایت غلط ہو کیوں کہ انہوں نے صرف جمع کیا ٹھیک ہے سب کے پاس اپنے اپنے بات کہنے کے دلائل اور جواز موجود ہے تو یہ درے منصور ہے ٹھیک ہے چلو انہوں نے جمع کیا اب بات کے بھوت آج کے دور میں آ جاتے ہیں آج کے مرات اس صدی میں صدی سے کچھ پہلے مولانا اشرف علی تھانوی بہت بڑے علم کا نام ہے ترجمہ خوران تفسیر بیان القرآن بہت بڑی بڑی کتابیں ان کی ہیں اور دار علوم دیوان کے فانڈرس میں ان کا نام ملتا ہے بنیاد گزاروں میں مولانا اشرف علی تھانوی ہر جگہ ان کا ترجمہ خوران بھی ہے ان کی کتاب ہے کراماتِ صحابہ کتاب کا نام کیا ہے کراماتِ صحابہ کراماتِ صحابہ میں انہوں نے نام لکھا کراماتِ سبتِ رسول سیدنا امام حسین سیدنا امام حسین اب ان کی کرامات بیان کر رہے ہیں تو ان کی کرامات میں امام حسین کی کیا بیان کر رہے ہیں جب حضرت امام حسین شہید کیے گئے تو دنیا کی سات دن تک یہ حالت تھی یہ وہابیوں کے تبلغی جماعت کے سب سے بڑے عالم اور پیشوا کا نام اشرف علی تھانوی یہ اپنی کتاب میں کیا لکھ رہے ہیں کہ جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو دنیا کی سات دن تک یہ حالت تھی کہ سورج کی روشنی دیواروں پر کسم میں رنگی ہوئی چادروں کی طرح معلوم ہوتی تھی یعنی دھوب بالکل پھیکی معلوم ہوتی تھی دوسرا ایک ستارہ دوسرے ستارے پہ گر رہا تھا یعنی لگاتا ہے آسمان سے ستارے ٹوٹ رہے تھے غم حسین میں تیسرا آپ کی شہادت دسویں محرم ساٹھ ہجری میں ہوئی اور اسی دن شدید ترین سخت سورج گرہن لگا حالانکہ ایک سٹھ ہجری ہے مگر انہوں نے ساٹھ لگ دیا چوتھا آپ کی شہادت کے چھ مہ بعد تک چھ مہینے کے بعد تک آسمان کے کنارے پہ سرخی رہی چھ مہینے تک آسمان روتا رہا سرخی رہی اور چھ مہ بعد تک آسمان کے کنارے کچھ عجیب طرح سرخ رہے اور پھر وہ سرخی جاتی رہی شہادت سے پہلے اور اس کے بعد پھر کبھی ایسی سرخی نہیں دیکھی گئی آپ کی شہادت کے دن کام ہی شہادت راخت کربلا مگر یہ کیا لکھ رہا ہے شہادت کے دن بیت المقدس میں قبلہ اول بیت المقدس بیت المقدس میں ہر پتھر کے نیچے تازہ تازہ خون نکلا شہادت ہوئی کربلا میں لیکن قبلہ اول بیت المقدس کہ ہر پتھر کے نیچے خون نکلا یعنی کہ یہ اللہ کے ولی سار اللہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ انتقام خون حسین پروردگار تو لینے والا ہے اتنا اللہ کی ذات سے نزبت تھی کہ اللہ کے قبلہ اول کے پتھروں کے نیچے سے جہاں سے پتھر اٹھاؤ وہاں سے خون نظر آتا تھا خون برامد ہوتا تھا چھتا ظالموں کی فوج میں جو پیلے رنگ کی گھانس رکھی ہوئی تھی جو جانوروں کو کھلانے کی غزہ تھی وہ راکھ ہو گئی جب آسوان پہ ستارے ٹوٹے سورج گیا یہ سب کچھ ہوا نا تو یہ کون لکھ رہے ہیں تبلیغی جماعت کے وہابیوں کے سب سے بڑے عالم لکھ رہے ہیں کہ جو جانوروں کو غزہ دی جاتی تھی جو چارہ دیا جاتا تھا وہ بھی جل گیا ساتھوہ ان ظالموں نے اپنے لشکر میں کس کو ظالم کر رہے ہیں یزیدی لشکر کون اشرف علی تھانوی صاحب اگر عمران کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے تو وہ سن لے کہ وہ یزیدی لشکر کو تبلیغی جماعت کے سب سے بڑے عالم ظالم کر رہے ہیں اور اگر تو یزید کا حمایتی ہے تو تبلیغی جماعت کا بھی نہیں ہے تو سیدھے سیدھے اسرائیلی ہے کیونکہ کہنے والے اشرف علی تھانوی ان ظالموں نے اپنے لشکر میں ایک اونٹنی زبا کی کھانے کے لئے جب لشکر ہے اونٹنی زبا کی تو اس کے گوش سے آگ کی چنگاریاں نکلنے لگی جو لشکر یزید میں اونٹ زبا کیا گیا تو اس گوشت سے چنگاریاں نکلنے لگی وہ آگ ہو گیا اور جب اس کا آٹوا اور جب اس کا گوشت پکایا تو وہ اندرائین کے طرح کڑوا زہر ہو گیا وہ گوشت پورا کڑوا ہو گیا اور جل گیا نوہ ایک شخص نے حضرت حسین سے گستاخ باتیں کی تو خدا جبار و قہار نے اس پہ دو ستارے آسوان سے پھینکے جس سے اس کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی جس کی قوت بسارت جاتی رہی تفصیل کے لئے تاریخ الخلافہ دیکھیں یہ اشرف علی تھانوی صاحب کی یہ تھا غم حسین میں کائنات کا حال جب آج بھی آسمان سے آسمان سے غم حسین میں سرخی چھا جاتی ہے تو بھائی ہم تو اسی آسمان کے نیچے رہنے والے اسی آسمان سے بارش سے رزق آسل کرنے والے بندے ہیں ہم اگر غم حسین میں اپنے سینے کو لال کرتے ہیں ماتم کر کے تو تمہیں حیرت کی ہوتی ہے تم شیعوں کا بائی کارٹ کروا سکتے ہو کہ یہ حسین کا ماتم کرتے ہو مگر یہ آسمان چھوڑ کے کہاں جاؤ گے جس کے نیچے رہتے ہیں تو یہ مولا حسین کے آزاداری ان کی غم خاری اور یہ ان کی شہادت حقہ اور ان کی صداقت مطلقہ کی بیان دلیل ہے کھلی ہوئی دلیل ہے کہ قلم اشرف علی تھانوی صاحب کا اور ازاداری کا ذکر مولا علی علیہ السلام نے فرما تھا حق خود بلند ہوتا اس کو کوئی بلند نہیں کرتا حق خود بلند ہوتا ازاداری کی نزبت کس سے ہم اپنے باپ دادا کی ازاداری نہیں کر رہے ہیں یہ ماتم یہ ازاداری کا غم حسین سے تعلق ہے جس حسین نے خدا کے دین کے لئے اپنے جسم کے گرم لوگ کو اپنے خاندان کے خون کو اللہ کی کلمے کی بلندی کے لئے بہایا ہے اللہ نے بھی اس غم میں اسی حسین کے غم میں بہنے والے اس خون کو اس ماتم کو جاری اور ساری اب ایک چیز میں آپ کو بتاؤ یہ تو ہوئی اشرف علی غم حسین میں اب لوگ کہتے ہیں مگر یہ صحابہ اکرام میں نہیں تھا دور صحابہ میں نہیں تھا تو جو صحابہ نے نہیں کیا وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے وہ افراد جو یہ دلیل مانگتے ہیں کہ ٹھیک وہ آسمان رویا وہ زمین روحی وہ سب ہو گیا آج کیا ضرورت ہے ہمیں نہیں کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے بھلے کسی صحابی نے یہ نہیں کیا ٹھیک ہے یہ قرآن اور اہل بیعت حدیث سقلین پہ آپ عمل کرتے ہیں قرآن اور اہل بیعت کو مانتے ہیں اہل بیعت کا احترام لوگ کرتے ہیں مگر پیروی صحابہ کی کرتے ہیں تو اب انہیں صحابہ سے دلیل ملنی چاہیے جب تک انہیں صحابیت سے دلیل نہیں ملے گی ماتم کی اس وقت تک وہ کریں گے نہیں ہم صحابیت سے بھی دلیل دے دیں گے مگر ہم اسرار نہیں کریں کہ کے ماتم کرو بس اتنا کہیں کہ جب یہ دلیل دے دے آپ کریں نہ کریں مگر یہ یاد رکھیں کہ شیعہ اگر ماتم کرتے ہیں جو اب شیعوں کو ماتم کرتے ہوئے دیکھتے اسے برائے کرم غلط نہ کہیں کیونکہ انہیں غلط کہنے سے بڑے بڑوں کے دامن پر دھبے پر جائیں گے تو میں اس موقع پر آپ کے سامنے روایت پیش کرتا ہوں یہ ہے کنزل اممال ملہ علی متقی صاحب کی کنزل اممال ہے اس کی جلد نمبر پندرہ اور سولہ اکھٹا جلد ہیں دونوں فیفٹین اور سکٹین اکھٹا والی امین نے لکھا ہے یہ دارولوم دیوان ادارہ اشاعت اسلام دارولوم دیوان سے شائع ہوئی ہے اور کنزل اممال علامہ علی متقی بن حسام الدین ہندی برحان پوری 975 ہجری کے 975 ہجری اس دور کا علم ہے جس کی کتاب کا اردو ٹرانسلیشن دارولوم دیوان سے یہ مطلب دیوان سے شائع ہوا اور علماء دیوان نہیں اس کا ترجمہ کیا اب ہمیں اس سے کیا پیش کرنا ہے یہ تو ہم نے پیش کر دیا اب ہمیں پیش کرنا ہے صحابہ نے کیا کیا امام حسین کے لئے نہیں کیا کسی کے لئے تو کیا نا کیونکہ وہ دور کیسا تھا یزیدی حکومت تھی یزید کا راج تھا پھر آگے میں آپ کو بتاؤ گا یزید نے کیا کیا تو اس وقت کس کی امت تھی ارے صحابہ جب امام حسین کے ساتھ کربلا نہیں جا سکے تو بچارے ماتم کہاں سے کر لیں گے یزیدی حکومت میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں دلیل وہ سنیے گا جلد نمبر پندرہ یہ پندر بھی جلد ہے جلد نمبر پندرہ کنزل اموال اب اس میں حدیث نمبر ہے 42 908 42 908 عبداللہ بین اکرمہ سے روایت ہے فرمایا لوگوں کی بات پہ تاجب ہے کہ حضرت عمر نے نوحہ کرنے سے منع فرمایا پوری روایت سنیے ناظرین جنہوں نے عمران کو سنا ہے اس کتاب کے حوالے سے مجھے بھی سنیے میں کیا پیش کر رہا ہوں شیعوں کے گھر کی نہیں ہے بھائی یہ دار علوم دیون سے شاہی 975 ہجری کی کتاب کا روایت ہے فرمایا لوگوں کی بات پہ تاجو ہے کہ حضرت عمر نے نوحہ کرنے سے منع فرمایا جبکہ خالد بن ولید پر مکہ اور مدینے میں بنی مغیرہ کی عورتیں سات دن روتی رہی انہوں نے گریبان چاک کیے چہروں پہ مارا اور لوگوں کو ان ایام میں کھانا ارے بھائی خالد بن ولید آپ کی فیرست میں اصحاب رسول میں نہیں اصحاب رسول میں اگر کوئی گزر گیا تو اس زمانے میں سات دن تک ماتم ہوا گریبان چاک ہوئے چہروں پہ پیٹا لوگوں نے کھانا بھی کھلایا اور کمال یہ ہے کہ آپ پیش کرتے ہیں کہ حضرت اور وہاں وہ روک نہیں رہے تو یہی تو دلیل ملی جب ایک صحابی پہ ماتم جائز ہے تو کیا نبی کے خون نبی کی آل پر جس کا خسل و کفن بھی نہ ہوا ہو جس کی آل اسیر کی گئی ہو اگر ہم ان پر ماتم کرتے ہیں تو بس فیصلہ ہے کہ جو اصحاب کو مانتا ہے اصحاب پہ ماتم کرے ہم نہیں روکیں گے ہم آل کے ماننے والے ہیں ہم اگر آل رسول کا ماتم کرے تو آپ ہمیں نہ روکیں ہم اس پر کچھ نہیں کر رہے ہیں میں کوئی کمنٹس نہیں کر رہ رہی ہیں ان کا ماتم کی ہوا ہوا ہوگا آپ نے لکھا ماتم کیا ان کا آپ نے کیا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امام حسین کا ماتم کرتے ہیں تو آپ ہم سے یہ کہتے ہیں کہاں ہیں ہم پیش کر رہے ہیں گم کائنات پوری کائنات گمگین ہیں ہم یہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ بھی آپ کو پیش کروں گا کہ اہل بیت تاہرین کا عمل کرولا میں شہادت حسین کے بعد کیا ہوگا فطری تقاضی فطری عمل ہوا ہے اپنے چہروں پر سیدانیوں نے ماتم کیا ہے اور پھر آپ پوچھتے ہیں وہاں ماتم کہا ہوا سینہ زنی کہا ہو ہی جب ہاتھ باندی گئے ہاتھ اس لیے باندے گئے تھے کہ ماتم کرنے کا مقصد یہ تھا میں کوئی تاریخ نہیں سنا رہا تھا حدیث سنا رہا تھا کہ یہ آپ کی کتاب حدیث جو ہے اس کے اندر وہ روایت موجود ہے کہ خالد بن ولید کا ماتم ہوا جب وہ ماتم ہوا تو پھر اس ماتم سے کیا آپ کو شک ہونا چاہیے نہیں ہم ماتم کیجئے ہم یہ کہ رہے کہ ماتم پہ اتراز مت کیجئے ہماری جس کتاب سے آپ اتراز کر رہے اس میں وہ روایت زیف ہے ہم آپ کی جس کتاب سے صحابی کا ماتم پیش کر رہے اس میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ زیف ہے اس لئے ہماری دلیل مضبوط ہے اب یہ مسئلہ یہاں پیار آہ 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 آہ